بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں سیگر شنشہیر امام کازمی چینل فقر پاکستان کی طرف سے آج ایک دفعہ پھر آپ کو ٹی بی مسائل کی چیزیں بتائیں گے جو انشاءاللہ ہر گھر کی ضرورت ہوگی پہلے بھی آپ کو بتایا کئی چیزیں بتائیں ہیں اور انشاءاللہ وہ فائدہ ماندے آسموتہ ہیں تو ہماری کوشش کرا کریں کہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی جو آخر میں بھی ہم بتاتے ہیں تو کسی چیزیں آپ رہے نہ گئے لو دوستو آج آپ کو ایک بہترین ٹی پتائیں گے آج کل جیسا کہ عورتوں میں سینیاں داگز دبے چیرے پہ پائے جاتے ہیں اور خاص کر کے ویٹامن کی کمی ویٹامن ڈی کی کمی اے کی کمی سی کی کمی کیلشم کی کمی بہت پائی جاتی ہے یہ خاص کر کے بچوں میں بہت پائی جاتی ہے اور خاص کر کے عورتوں کا سانس پھولنا سیڑی ہیں چڑھتے وقت سانس کا پھول جانا گبرات ہونا بی پی لو ہو جانا تو اس ٹوٹکے سے کیڈنی کے پیشنٹ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جن کا بی پی لو رہتا ہو ہائی بلڈ پیشنٹ رہی اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو جیسے کہ کیڈنی میں پتری ہو سویلنگ ہو کیڈنی میں مسانے کی پروبلم ہو پشابتہ رک جانا یا بار بار آنا تو کیلشم کی کمی چیرے پہ سینیاں داگز دبے ان کے لیے یہ نقصہ ہے اور آزمودہ نقصہ ہے خاص کر کے بی پی بی پی لو پیشنٹ اس کو ضرور استعمال کریں تو لو ناظرین آپ نے پنساس ٹوٹ پہ جانا ہے ان سے آپ نے لینا پچاس گرام کلمی شورا اور پچاس گرام نشاتر انڈین اور پچاس گرام جونکھار ان تینوں چیزوں کو ملا کے کوٹ لینا ہے بسیکلی یہ تینوں نمک ہیں نمک کی اقسام ہیں یہ قدردی نمک ہیں اس کے بہت سارے فائدہ ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے مزید بہت فائدہ ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک پروگرام اور کریں گے پھر آپ کو اس کے مزید فائدہ بتائیں گے اور ان میں کچھ چیزیں بھی ایڈ کریں گے تو لو ناظرین آپ نے یہ تینوں چیزوں کو لینا ہے اس کو پوڈر بنا لینا ہے گھر پہ کسی بھی چیز میں یہ برتن میں اتنے سخت نہیں ہوتے ہیں برتن میں بن سکتے ہیں یا وہاں پنساری کو کہیں آپ کو گرینڈ کر دیں وہ آپ کو گرینڈ کر کے دے دے گا جب اس کا پوڈر بن جائے جو مٹاپے والے اذراعات ہیں وہ پریشان ہیں مٹاپہ نہیں کم ہو رہا مٹاپہ کم کرنے کے لیے پہلے ڈائٹنگ لازمی ہے اور فاس پوڈ تو بلکل ہی نہیں کھانا اور تلیو چیزیں بلکل نہیں کھانا ڈائٹنگ کریں اس کے ساتھ مٹاپے کے لیے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تین دن گھنٹے بعد ایک چھٹکی بیسی کھائیں اور جو کٹنی پیشنٹ ہیں ویٹیمنٹ ڈی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کیلشم کی کمی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا بی پی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی دو چھٹکی ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور اس کا ٹیسٹ چیک کر لیں جب اس میں نمک محسوس ہونے لگ جائیں تب اسے استعمال کریں یعنی یہ جیسے نمکین شکنجویں ہوتی ہے نیمو پانی ہوتا ہے نمکین بلکل اس کا ٹیسٹ ویسا ہوگا زائقہ بھی اچھا ہے آپ اس کو ایزیلی پی سکتے ہیں بچے بھی پی سکتے ہیں اس کو بڑے بھی پی سکتے ہیں صرف ہائی بلڈ پیشر ازرات اس کو نہیں پی سکتے ہیں کیونکہ یہ نمکیات ہیں اسے بلڈ پیشر آئی ہو جاتا ہے لوگ کے لیے بہت ہی اچھی یہ ٹیپ ہے آپ اس کو پانی میں ڈال کے تین سے چار دفعہ استعمال کریں زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں خاص کر کے جن کی کڈری میں پرابلم ہے وہ اس کو دو دو گھنٹے بعد گھنٹے گھنٹے بعد ایک ایک گلاس استعمال کریں انشاءاللہ پتری بھی ہوگی تو ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائے گی جن کو جرن میں پرابلم ہے جرن کا رک جانا یا بار بار آنا وہ اس کو دو دو گھنٹے بعد تین تین گھنٹے بعد ایک گلاس استعمال کریں انشاءاللہ ایک ہفتہ استعمال کرنے سے اس کا رزلٹ آپ کے بلکل سامنے ہوگا اور خاص کر کے لو بی پی پی پیشنٹ بھی اس کو استعمال کریں دو تین افتے استعمال کریں انشاءاللہ اس کا بے ترین رزولٹ آئے گا اور آپ کو فیدہ ہوگا میپی بھی کنٹرول میں ہو جائے گا کیلشم کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور اس کو لیڈیز کسی بھی حالات میں استعمال کر سکتی ہیں خاص کر کہ حاملہ خواتとی بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں اس کا کوئی سائد فیکٹ نہیں اور انشاءاللہ اس کو استعمال کر کے دیکھیں آپ کو یہ بے ترین فیدہ دے گی تو ناظرین جیسا کہ آپ کو ہم مزید ٹپیں دے رہے ہیں آر روز کوئی نہ کوئی ٹپ دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ آسم ہوتا ہے کیونکہ ہمارا اپنا بنفاذ سٹور بھی ہے ہم ستہ اٹھرہ سال سے اس کو چلا رہے ہیں ہمارے پاس یہ نقصہ بہت عام ہے اور بہت بہت لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں ہم سے آپ اس کو اس مال ضرور کر کے دیکھے گا یہ پچاس پچاس روپے کی تین چیزیں ڈیٹھ سو روپیا کوئی ہے اس کی حمیت نہیں لیکن یہ بہت ہی فائدہ ماندیا ہر گھر کی ضرورت ہے تو آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں لائک ضرور کیا کریں شیئر ضرور کیا کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید ویڈیو لے کر آتے رہیں گے اللہ ناظرین اللہ